موسیقی 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 باغیوں کا جن کو وہ باغی کہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی امریکہ میں بڑی کشویش پائی جاتی ہے کہ یہ جو اتکار یا سمان جو سعودی عرب لے رہا ہے امریکہ سے اس کا وہ استعمال یمن میں لوگوں کے ٹپلے عام کے لیے کر رہا ہے جس کے بارے بھی اس کے حوالے سے انٹرنیشنلی ایک بہت رائے ہمان منصف آئی جاتی ہے لہذا یہ بھی ایک پجا بیان کی گئی ہے تو ایک تو یہ چیلنج ہے جو بہت بڑا چیلنج محمد بن سلمان کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیلنج محمد بن سلمان کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے بڑے انفلینشل اور بڑے موصل سعودی انٹرلیکچورٹ نے یا پولیٹیکل ایکٹریلس نے جو سعودی عرب میں نہیں ہیں بلکہ اس طرح چلاوطنی کی رندگی گزار رہے ہیں ان سب نے مل کر ایک پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی ہے سپٹمبر میں کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ جو بائیڈن کے فتح کے امکانات زیادہ ہیں اور پریزیڈنٹرمپ کی شکست یقینی ہو جا ہے تو سپٹمبر میں انہوں نے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی اور اس جماعت کا نام انہوں نے رکھا ہے نیشنل اسمبری پارٹی اور اس کو مخفف وہ کہتے ہیں ناس ن اے اے ایس ناس تو یہ جو جماعت ہے اس کو مختلف لوگوں نے بنایا ہے اور یہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے بنایا ہے وہ بڑے موصل ہیں جن میں سے جن کے کچھ نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں جس کے سیکٹری جنرل ہیں وہ یہ یا اوسیری ہیں یہ دوہ دار تیرہ سے لندن میں مقین ہیں یہاں پر یہ پناہ گزین ہیں یہاں پر پوریٹکل حساب کے ہیں اور یہ اس کے سیکٹری جنرل ہیں دوسری جس کی سپورٹس پرسن ہیں اور بہت اہم اس کی لیڈر ہیں ان کا نام فضاوی اور رشید ہے اور یہ جو کینگز کالیج لندن یونیورسٹی جو یوکی کی بڑی نامور یونیورسٹی ہے وہاں کی سکولوجی اور ریلیجسٹری دپارٹمنٹ کی پروسیسر ہیں اور اس کے علاوہ لندن سکول آسنامیس اور پولیٹکل سائنس کی بھی یہ لیکچور ہیں یہ بھی ایک عرصے سے یہاں قیام پدیر ہیں اور یہ بھی اس کی بانی عراقین میں شامل ہیں جو ناس جو نہیں پولیٹکل پارٹی سعودی عرب کے ان ایکزائل پر مشتمل ایکزائل میں لوگوں نے بنائی ہیں اور یہ جو فضاوی اور رشید ہیں ان کا چین دن پہلے بہتادہ ہار ٹاک کے اوپر انٹریو بھی کیا گیا ہے اور ان کے بارے ان سے کوسٹن بھی کیے گیا ہے اور ہار ٹاک کے اوپر انٹریو آپ جانتے ہیں کہ یہ کم اہمیت کا حامل نہیں ہے لہذا اس جماعت کوئی انٹرنیشنل اہمیت میں رہی ہے اس کے جو تیسے بڑے اہم عوضے دار ہیں وہ عبداللہ الہود ہیں اور یہ سلمان الہود جو ایک بڑے سکولر ہیں سمی سکولر ہیں سعودی عرب کے یہ ان کے بیٹے ہیں جن جو سلمان الہود ہیں ان کو اپنے نظریات کی وجہ سے سعودی عرب نے ایک سکت قید میں رکھا گیا ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں تو یہ بھی اس کے پانی رکن ہیں نارد کی جو چوتھے اس کے جو رکن ہیں ان کا نام عمر الزہرانی ہے اور یہ عمر الزہرانی جو ہیں وہ اس کے تہندہ میں مقیم ہیں یہ بھی بڑے انفیلنشل سمجھے جاتے ہیں سعودی عرب میں بھی اور سعودی عرب کے بعد بھی پھر لندن میں مقیم ایک اور جو فرض ہیں جو سعید الغامدی ہیں اور سعید الغامدی جو ہیں یہ لندن میں مقیم ہیں اور ایک اور جو تنظیم جو امریکہ میں قیم ہے جس کا نام جون ہے جون بمانا صبح اور جو مخفف ہے دیموکریسی فر عرب ورڈ ناؤ دیموکریسی فر عرب ورڈ ناؤ یہ جمال خشوگی میں قائم کی تھی اور اس کا ہیڈ آف ایک واشنگٹن میں ہے اور اس نے اس وقت بڑی اہم در مداری ہے وہ عبداللہ العود کی ہے جو اس سے تنظیم کے بانی ہیں یہ جو تنظیم یا یہ جو ارگنیزشن یا پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی ہے نیشنل اسمبلی پارٹی یا ناؤ کے نام کے اس کا بنیادی جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ون نین ون ووڈ کا نظام سعودی عرب میں رائس لیا جائے سعودی عرب میں ادھار کی ادھاری دی جائے سعودی عرب میں عدلیہ کو ادھار کیا جائے اور سعودی عرب میں جو انسٹیشنز ہیں ان کے دائرہ اتار کا تاغین کیا جائے بنیادی طور پر یہ ایک جمہوری سعودی عرب کی تحریک ہے اور اس جمہوری سعودی عرب کی جو تحریک ہے اس میں قصد تک کامیابی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اتنے چھ ساتھ بڑے انفلینشل بڑے محصر مغرب میں رہنے والے اور مغرب کے مختلف ادھاروں میں بڑے سینئر آپ یہ سمجھیں کہ ذمہ داریوں کے اوپر کام کرنے والے سعودی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کا منظم ہو کر سعودی عرب میں ایک جمہوری سعودی عرب کی کوشش یا تحریک کا آغاز کرنا یہ محمد بن سلمان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنگ ہوگا ان کی بادشاہت کے لیے ان کے مسئول کے لیے ایک بہت بڑا خطہ ہوگا وہ کبھی اس کو قبول نہیں کریں گے اور کبھی اس کو وہ ہی نہیں نہیں لیں گے جمال خشوگی کا قتل بھی اسی سطح کی قریب تھی کیونکہ وہ بھی اسی طرح کے نظریات کے حامل تھے اور سعودی عرب کی جو پولیسی سینج جو بادشاہت تھی اس کے بڑے سخت ناقد سمجھے جاتے تھے اور اٹھ دی سیم ٹائم امریکہ میں جو بائیڈن کے آنے کے بعد سعودی عرب کو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا بھی اثر نو جائزے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دفاعی مائدے کی محتلی کے بعد امریکہ کے ساتھ ہی ان کو نئے سیرے سے اپنے تعلقات کو قائم کرنا پڑ رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا اثر یہ نکل سکتا ہے کہ امریکہ اپنے اس لیوریج کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے لیے سعودی عرب سے مزید مراحات لینے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا جو کچھ لے اور کچھ دے کی پولیسی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اسرائیل کو مزید ریلیس مل سکتا ہے اسرائیل کو مزید آسانیہ مل سکتا ہے اور سعودی عرب اسرائیل کی سپورٹ کے لیے پوری دنیا میں مزید موثر کردار ادا کرنے کے لیے سرگرم ہو سکتا ہے تو اس کا نتیجہ یقیناً عالم اسلام میں ایک نئی آپ یہ سمجھے کہ تقسیم کی صورت میں نکلے گا کیونکہ اسرائیل کے شود پر دنیا کے اکثر مسلم ممالک بڑے سخت جذبات رکھتے ہیں اور وہ فلسطین کی ازادی کے بغیر اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کو کسی بھی صورت قابل طبول نہیں سمجھتے والخدوص وہ تمام ممالک جہاں پر کسی میں کسی شکل میں جہوری ندام قائم ہے میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سعودی عرب اور عرب جو کنخید ہیں جلس کنخید ہیں یہ دنیا کے وہ چھ واحد ممالک ہیں جن ممالک میں بادشاہت قائم ہے متلک الانان بادشاہت قائم ہے یہ پوری دنیا میں یہ موڈل تقریباً سکم ہو چکا ہے اور یہ متلک الانان بادشاہت ان کی قائم ہے اس میں ایک بہت بڑا رول امریکہ کی سپورٹ کا ہے اور امریکہ کی سپورٹ اگر ان سے ہٹ جاتی ہے تو ان کی بادشاہت زیادہ دیر قائم نہیں رہسے تھی زیادہ اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے یہ امریکہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور امریکہ کی خوشنودی کیونکہ اسرائیل کی خوشنودی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے زیادہ اسرائیل کی حد میں جو تحریک ہے وہ بڑی موثر ہو سکتی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں صرف اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے اور اس کی وجہ سے امریکہ مسلمہ مبید کفری کا اشکار ہو سکتی ہے زیادہ یہ این ڈیولپمنٹ تھی جو سعودی عرب کی ایک ناس ایک نئی پولٹیکل پارٹی کے قیام کے حوالے سے اور اس پولٹیکل پارٹی کو آدم مغرب میں بڑی پروڈیکشن اور بڑی پبلسٹی اور بڑی درائی ملنے کے حوالے سے اور امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں ایک نیا موڑانے کے حوالے سے تو یہ بڑی عام صورتحال ہے جس کا آئندہ آ چند ماہ تک ہم مدید زیادہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں لیکن وظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور محمد بن سلمان کے لیے آئندہ آنے والے دن کافی مشکل ہوں گے اور ان کو کافی عالمی اتفادتی چیلنجز کا فرمنا کرنا کریں بہت شکریہ اسلام علیکم